کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں یہ الفاظ آپ دکھا دیں میں اللہ ہوں نعوذ باللہ استغفراللہ استغفراللہ کبھی نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ کہو بلکہ الٹا بولا کہ مجھے اللہ کے برابر نہ کہو یعنی مجھے وہ اچھائی نہ دو اچھائی کا اصل منبار سورس وہ ہے میں نہیں ہوں اعلیٰ یا اصل میں جانا don't call me good he is the good مطلب کیا یہاں good جو ہے نا وہ اصل میں ترجموں میں بائبل گم گئی نا اصل بائبل بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے نا اصل اعلیٰ ذات اسے کہتا ہے نا الاحسن سب سے اعلیٰ اکمل ذات صرف اللہ کی ہے مجھے نا وہ مقام دو وہ اللہ کا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کا ہے father is greater than I یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کا ہے ساری یوہنہ سے میں آپ کو کوٹیشنز بتا رہا ہوں ایک شاید مطی کی بولی بارال میتھیو سے اور یہ بائبل سے کوٹس کر رہا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ تو یہ ہمارا عقیدہ محتاج نہیں ہے کسی بھی کتاب کا بلکہ ہمارا عقیدہ اس جگہ پر ہے کہ کوئی بھی عیسائی اور یہودی پڑھ کے اپنا قبلہ درست کر سکتا ہے مسلمان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں کھڑے ہیں ہم امتن وسطہ ہیں ہم الحمدللہ اللہ کی قرم سے تو یہ یاد رکھئے گا میری بات کہ اس سال اسلام کے بارے میں ہم دو انتہاؤں کے بیچ میں عدل و انصاف کے مقام پہ کھڑے ہیں اور قرآن پاک اللہ کی کتاب الحمدللہ بلکل محتاج نہیں ہے پچھلی کتابوں کی الحمدللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی چیز کو سب سپورٹ کریں گے تو ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہے ان کے بارے میں قرآن ہمیں جو جو بتائے گا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو بتائے گی ہم من نوعن اس کو مانیں گے نہ اس میں اوپر جائیں گے نہ نیچے جائیں گے حد میں رہیں گے یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے چنہ ہوئے بندے ہیں ان کے تمام موجزات کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں بلکہ اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک دیا یہ اتنا انصاف اور عدل و انصاف والی کتاب ہے کہ اس میں تو وہ موجزے بھی بتا دیئے عیسیٰ کے جو بائبل میں بھی نہیں ہیں ماں کی گود میں وہ بولے ماں کی گود میں اپنی ماں کی عصمت عزت کی حفاظت کی ان کے کردار کی گواہی دی یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاں سے ہمیں ملا قرآن پاک سے یہ ہم سب من نوعن مانیں گے اور ہر موجزے کے ساتھ اللہ نے جیسے ابن مریم ابن مریم نام کے ساتھ لگایا نا ہر موجزے کے ساتھ اللہ نے کیا لگا دیا بی اذن اللہ بی اذن اللہ بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اندہ ٹھیک ہوتا ہے کہیں گے وَأُبْرِو الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام نے اذن قال اللہ یا عیسیٰ عیسیٰ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر تمہاری ماں پر کی نعمتی علیکہ وَعْلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ بچپن میں تمہیں گود میں بھی بلوا دیا اور بڑے ہوکے بھی تمہیں اللہ نے گویائی پاور اور سپیچ دے دی وَأَدْعَلَّمْ تُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ میں نے تمہیں کتاب سکھائی حکمت سکھائی تورات سکھائی انجیل سکھائی اور میں نے تمہیں میری اجازت سے تمہیں پرندے جو ہے اس کے اندر پھوک ماری اور وہ پرندے میں جان آگئی میری اجازت سے تم نے مردے پھوک ماری ہاتھ رکھا مردہ زندہ ہو گیا میری اجازت سے بِعِذْنِ 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 سورہ مائدہ سورہ آل عمران بِعِذْنِ اللَّهِ بِعِذْنِ اللَّهِ یعنی کسی بھی اینگل سے کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا پرس پرسن میں اڈریس بھی کر دیا سیکنڈ تھرڈ پرسن ہر طرح سے لینگویج میں اڈریس ہو گیا کہ کلیر ہو جائے کہ یہ موجزات ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ نے دیا اللہ نے یہ ان کو موجزات ان کے ہاتھوں میں رکھیں مسح ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا کہ وہ شفاہ ملنا یہ اللہ نے دیا ان کو الحمدلہ رب العالمین آخری جو باتیں تو قرآن پاک سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہم عیسی علیہ السلام کو کیا ماننے ان کے بارے میں عقیدہ بالکل وہ یہ جو اللہ نے ہمیں بتایا وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں پانچ اللہ کے سب سے بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں وہ پانچ رسول کون سے ہیں سعیدنا ابراہیم علیہ السلام نوح سب سے پہلے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اڈریس کیا من کا ازا خزنا من کا پھر کہا و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ابن مریم و اخذنا منہم میتاقاں غلیدہ یہاں بھی جب اللہ نے پانچوں کا ذکر کیا تو نوٹ کریں پھر اللہ نے اکیلے عیسیٰ کو ہی کہا ابن مریم کیوں اس کو آپ نے انسانوں نے کیا کہا ظلم کیا ابن اللہ جو بنایا ہوا تھا تو اللہ نے پھر اس کو ریفیوٹ تو کرنا تھا نا اس میں بھی ان ڈریکٹلی ریفیوٹیشن آگئی کہ یہ چنے وے رسول ہیں کوئی ان میں چناؤا خدا نہیں ہے کوئی ابن اللہ نہیں ہے مگر جس کو بنایا تھا اس کا رد کر دیا فوراں ٹھیک ہے جی تو یہ قرآن پاک میں تھا سارا نبی رسول کلمت اللہ روح اللہ اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے موجزہ ہوا یہ ورجن برث بی بی مریم کو بغیر کسی تعلق کے بغیر شوہر کے اولاد ہونا یہ سب اللہ کے موجزے ہیں اور یہ موجزے اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھائے میں حضرت یحییٰ کی پیدایش بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے حضرت بی بی سارا سلام اللہ علیہہ کے ہاں حضرت اسحاب کی پیدایش بھی بتائی یہ موجزے اللہ کرتا آ رہا تھا پہلے بھی آدم علیہ السلام کا آنا اس دنیا میں بغیر آباب اور بغیر ماں کے یہ سارے موجزے ہیں تو حضرت علیہ السلام کا موجزہ بھی انہی موجزات میں سے ایک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے